بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قسم علی شاہ صاحب کو میں اس لئے پسند کرتا ہوں کہ یہ بھی تعمیر انسانیت اور تشکیر انسانیت کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے قرآن پاک جو ہے نا اردو میں پڑھا نہیں جاتا عام طور پر لوگ ترجمے سے نہیں پڑھتے اور وہ ہم گھروں میں ہوں یا جہاں بھی ہو تلاوت وہ اس کے اوپر زیادہ لیکن یہ کتاب تو ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک رحمت کی بھی ہے برکت بھی ہے لیکن زیادہ ہدایت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جب نازل کی تو ان کی مرضی اور منشاہ یہ تھی کہ بھئی اس کتاب کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو مگر ہم نے اس کو صرف سواب کی کتاب سواب کی بھی ہے اس میں کوئی شات نہیں ہے لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو سمجھو اب ایک آیت ہے قرآن پاک کی جب میں نے یہ کتاب لکھی اپنی تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ آیت تو کبھی میں نے سنی نہیں ہے کبھی کسی نے مجھے اس طرح کیسے بتائی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ آل امران کی سات اور آٹھ نمبر آیت ہے آل امران کی یہ در آپ درہ گوھر سے سنیے کیونکہ یہ آنج طور پر یہ بتائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے اس کو میں قرآن فہمی کی کنجی کہتا ہوں اب آپ سنیں گے تو آپ میرا خیال ہے پھر اتفاق کریں گے باشعور لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات ہیں یعنی واضح جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں دیکھ مطلب ہی یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہے ڈائریکٹ مطن کے اوپر ہمیں جانا چاہیے نہیں جاتے ہم ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اس کتاب قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات واضح جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات غیر واضح جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ یعنی کجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اپنے معنی حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی تو مقصد میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے بیٹیوں جیسے ہیں آپ نے آگے جا کے طلبہ کو پڑھا رہا ہے ان کو کہیں کہ بھئی اپنی سمت جو ہے مذہب کی وہ بھی درست کرو اگر آپ اس طرح متشابہات میں پڑھ گیا ہے علمی فکری بحثوں میں نور کیا ہے غیب کیا ہے حاضر کیا ہے فرشتے کیا ہے جبرائیل کاب آیا میراہ شریف کاب ہوئی کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار ان میں نہ پڑھو آپ اس میں پڑھو کہ میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھو زکاة دو اکڑ کے نہ چلو اچھی گفتگو کرو کسی کے غیبت نہ کرو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جسے ہم ہڑ چکے ہیں عبادات پر زیادہ زور ہے معاملات جو ہیں کوکل عباد جو ہیں ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے جو عبادات کا اکس ہمیں نظر آرہا چاہیے سماج میں وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے پورا قرآن کے اوپر عمل جو مرکزی نکتہ ہے جو محوری جو میں نے بیان کیا ہے وہ معاملات کا ہے عبادات کو اللہ تعالی نے تقوی سے جوڑا ہے یعنی اگر وہ نماز کی بات کرتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں حج کی یا زکاة کی یا روزے کی تو کہتا ہے کہ اس لئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تقوی کا مطلب ہے نیکی اور پرہیزگاری نیک کام کرو نیکی کی طرف آؤ عمل سالیہ اور فی سبی اللہ خرج کرو میں نے چالیس سال جو ہے نظریاتی عوامی اور انقلابی سیاست کیا اللہ کی فضل سے اور یہ جو ملک ہے اس میں ہم عام طور پر جو پڑے لکھے لوگ ہیں نا سادزہ کرام وغیرہ یہ اس کو سیاست کو نظر انداز کر یہاں کو سیاست بھی کوئی چیز ہے بیٹا بیٹی ہو سیاست تو اصل چیز ہے یہاں پر جو پاکستان کو تو وہ برباد کر رہی ہے جس کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے یعنی جب کوئی اچھے لوگ آتے ہیں اس میں پالٹس میں کہتے ہیں یار یہ بندہ کدھر چلا گیا ہے بعد یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس نے ملک کو یا تو سمارنا ہے یا بگاڑنا ہے تو اس میں اچھے لوگ اگر آئیں گے تو وہ سیاست اچھی ہوگی اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو سیاست اچھی نہیں ہوگی تو سیاست جو ہے نا اس کا ایک مرکزی کردار ہے ہماری پورے پاکستان کی جو مسائل ہیں یہ آپ زیر میں رکھیں یہ کیونکہ میں نے عملی سیعت کیا اور میں نے تحقیق بھی کیا ہے اور میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی جمہوری اور معاشی نظام ہے یہ دونوں مغرب کے ہیں انگریزوں کے دیئے ہوئے جو متدہ ہندوستان پر نافذ تھے ہم نے انیس سو سنتالیس میں صرف جگرافیائی ازادی حاصل کی تھی اس کے بعد ہم نے فکری اور نظریاتی ازادی حاصل کرنی تھی جس کی طرف قائد آزم اور لیاکت علی خان دونوں چل رہے تھے مگر آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے بعد جب وہ منظر پر نہیں رہے تو ایک بہت بڑی شفٹ آگئی غلام محمد علی اور جنرل جوب خان ان تینوں نے امریکہ اور برطانیہ سے ساتھ بات کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس نظام کو نہیں چھیڑے گئے یہ گریزوں کا نظام اور ایک اور بات میں آپ کو ذہن نشیر کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور یہاں پر جو رول کرتے تھے انگریز دو ڈائی دار بیوروکریسی وہ جب واپس گیا ہے تو برطانیہ نے ان کو جبری اٹائرمنٹ پر گھروں بیگ دیا وہ کہے لگے ہم تو جلاوطن رہے ہیں پردیس میں رہے ہیں ہمیں کو یہ نام دو ہمیں پرموٹ کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو منٹیلٹی ہے وہ ہے رول کرنے کی حکومت کرنے کی یہ بنیادی نکتہ جو آپ میں ذہن میں رکھنا ہے اور ہمارا جو نظام ہے وہ سرف کرتا ہے وہاں کی خدمت کے لیے ہے تو ہم وہ ذہنیت جو حکمرانی کی ہے اس کو ہم یہاں پر افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ان کو گھروں میں بیئی دیا اور ہم نے انہی کا جو نظام وہ آج تک چلا رہے ہیں تو اس لیے آپ یہ تو زیر میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں جب تک یہ نظام چل رہا ہے اس ملک کے اندر جمہوری بغربی جمہوری جس کو علامہ اقبال نے شیطانی جمہوریت کہا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یار جمہوریت روحانی ہونی چاہیے اور قائدہ عظم بھی کہتے تھے کہ ایسی جمہوریت ہونی چاہیے یہ ان حصولوں کے مطابق اور اسی طرح یہ جو سرمایہ درانہ نظام ہے یہ بھی ایک استثالی نظام ثابت ہو گیا اس معاشی نظام کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین دس افراد ایسے ہیں جن کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ دولت جمع ہو گئی ہے تو اس لیے آپ سے میں آپ میں مہران قوم ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ندرندہ دوری ہیں بات ہی نہیں ہو رہی جو ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہیں یہ اب آپ نے لوگوں کو ذنوں کو بیدار کرنا ہے ان کو شعور دینا ہے کہ یہ تو نظام جو ہیں آج بھی جو چل رہے ہیں ہم انگریز کے دور میں ہی رہ رہے ہیں دراصل یہ کالونی اس نے بنائی تھی ہماری یہ اس کی اکسٹینشن ہے یہ ابھی تک جب تک آپ دونوں نظاموں کو معاشی اور جبوری ان کو تبدیل نہیں کرتے ازادی کے تقاضوں کے مطابق اور اسلام کے آئیڈیلز کے مطابق قرآن کی بنیادی تعلیمات کے مطابق اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ تو یہ کہنا چاہتا تھا اب مجھے نہیں پتا آپ نے سوال جواب کر رہے ہیں یا میں اس طرح باپنے جائی رکھوں جس طرح آپ فرماتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنا نالیج اسی طرح کرتا جاؤں آپ سر جو بات کریں بیٹ میں جس میں ہاں چلو پھیک ہے سر آپ نے جو بات ہم کی میں پوری کرلوں پھر بات ہر بعض میں سوال جواب کر لیتے ہیں اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں روز ہم باتم کرتے ہیں میڈیا پہ نیگٹیویٹی ہو رہی ہے نا وہ چور ہے وہ الزام لکا رہے ہیں اس کرپشن ہے فلاں ہے فلاں ہے یعنی ہم انہوں جوانوں کو کیا سبق دے رہے ہیں مایوسی پھلا رہے ہیں نا تحصہ پھلا رہے ہیں نفرت پھلا رہے ہیں ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ایک سیاسی مادل بجود ہے وہ ہے قائد عظم کا جس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی یعنی چودہ گست آتا ہے رسمی طور پر بات کر لیتے ہیں تو قائد عظم کے دو تین پہلو آپ کے پاس رکھتا ہوں جو آپ آگے جا کے سٹونٹس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر وہ ملتے نہیں کتابوں میں ملتے ہیں لیکن میں نے چونکہ تحقیق کی ہے کوئی پچیس تیس کتابیں میں نے پڑھی تو اس حوالے سے دو تین واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب پاکستان بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو وائس رائے جو تھا لارڈ مونٹ بیٹن اور کانگریس کے لوگ انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی انہوں نے کہا کہ ہم قائد عظم کو ایک بہت بڑی آفر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ متدہ ہندوستان کے پہلے وزیر عظم بن جائے لیکن پاکستان کا مطالبہ مؤخر کر دے تو جب لارڈ مونٹ بیٹن نے قائد عظم کو بلایا اور یہ کہا جی میں نے کانگریس کے لیڈوں سے بات کر لی ہے ہم آپ کو ہندوستان کا پہلا وزیر عظم بنانا چاہتے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی سیاست دان کی آخری کیا خاص حصے بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ وزیر عظم بن جائے مگر قائد عظم چونکہ انٹیگریٹی موریلیٹی اور آئیڈیلز آف اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جب مونٹ بیٹن نے یہ کہا کہ ہم آپ کو پہلا وزیر عظم سوچا نہیں دوسرے ساتھ بٹ ہو کن آئی سیل بائی نیشن کہ میں اپنی قوم کا سعودہ کیسے کر سکتا ہوں تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ لیڈر جو ہیں ہمارے ان کو آپ نے آگے ان کو پرموٹ کرنا ہے تاکہ جو نوجوان نسل ہے وہ کرپشن کی باتیں سنتے سنتے وہ ادھر ہمارے پاس جو اچھے مادل ہے رول مادل ہے ان کی بات جب گورنر جنرل بنتے ہیں چھ مہینے کے بعد خزانہ خالی ہو گیا اب جو اے ڈی سی اور دوسرے سٹاف کے لوگ تھے وہ تو انگریزوں کے تربیہ جابتا تھے کلونیل مائنڈ سیٹ آپ سمجھتے ہیں انگریز کی ترمیں کلونیل مائنڈ سیٹ کلونیل مینٹیلیٹی انگریزوں کی ذہنیت جو رول کرنے آئے تھے وہ قائدہ ازم کہتے ہیں کہ عوام کو نہ بتائیں کہ خزانہ خالی ہو گیا قائدہ ازم نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم یہ کہتے ہو کہ جو پاکستان کے مالک ہیں ان کو نہ بتائیں یہ عوام تو پاکستان کے مالک ہیں ان کو بتاؤ چنانچہ اعلان کر دیا کہ بھئی خزانہ خالی ہو گیا ہے کوئی ترماؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں مگر وہ کریڈیبلٹی موجود تھی ایک لیڈر اور عوام کے درمیان تو پاکستان فنڈ قیم کیا ہے قائدہ ازم نے کروڑوں پہ لوگوں نے جمع کرا دی ان کا سچ بول لو قوم کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ سچ میں بڑی قوت ہوتی ہے قائدہ ازم کہتا ہے کہ جب آپ چھپانا شروع کرتے ہو لوگوں سے کچھ چیزیں حکمران آپ کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں سچ بتاؤ گے تو وہ کامی ثان ہے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ایک قائدہ ازم کی آخری بات کہ جب زیارت میں بیمار تھے اور سٹیچر میں ڈالنے لگے کراچی لانے کے لیے تو اس میں پولیٹیکل بیل دیکھیں ازم دیکھیں بیٹریارٹیزم دیکھیں نیشنلزم دیکھیں وہ قائدہ ازم بجائے اس کے کہ وہ بیمار تھے اور ان کو لٹایا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیکٹری کو کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کوئی میرے ذمہ ریاست کا کام کو نہیں ہے کوئی فائل ان کا ایک فاردنافس کی فائل ہے تو وہ کہتے ہیں لاؤ اس کو تو بیٹھے ہیں تو اس کو نا لکھنے لگے نوٹ اس کے اوپر پڑھ کے تو لکھا نہیں جا رہا تھا کمزوری بہت تھی تو اپنے سیکٹری کو کہتے ہیں مجھے پیسے سے پکڑ لو ایسے زور سے تو اس نے بہنچ لو مجھ کو ایسے زور سے تو اس نے زور سے پکڑ لیا انہوں نے جو بچی خوچی طاقت جمع کی اور اپنا آخری نوٹ لکھا اس کو کہتے ہیں پیٹریارٹیزم اس کو کہتے ہیں نیشنلزم میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ جار ہمارے پاس بیٹھوں جو ہمارے پاس روشن مادل ہے ان کو مارکیٹنگ کیوں نہیں کرتے ان کی مارکیٹنگ کرو نئی نسل کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم ٹھیک ہے آج کرپشن کے دور میں رہ رہ رہے ہیں لیکن ہم بھارا آروج بھی تھا کوئی ہمارے روشن مادل بھی مجود تھے اسی طرح لیاکت خان کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیاکت خان نواب تھے بیٹی بیٹی اور نواب جگیریں چھوڑ کے آئے تھے زمینیں یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پر یہ مادل سنتا کے لوگ بتاتے ہیں یہ لوگوں کو یہ باتیں واقعات جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اچھے بن سکتے ہیں ہم بھی اس طرح بن سکتے ہیں لیاکت خان جب آئے ہیں زمینیں چھوڑ کے نواب تھے زمینیں چھوڑ کے آئے تو یہاں پر جو ہندو سکھوں کی جاہدادیں یہاں چھوڑ کے چلے گیا تھے تو محاجر بھی بہت ہے تو ان کو علاٹ کر رہے تھے تاکہ وہ ادھر سے جو آئے ہیں ہمارے بھائی ان کو وہ زمینیں اور جاہدادیں دے تو ان کا جو سیکٹری تھا لیاکت خان کا اس نے کوئی فائل پیش کی کہ یہ بڑی پرائم لوکیشن میں بہت اچھی لوکیشن میں جاہدادیں ہیں جو پرابلٹی ہے جو آپ آئین اور قانون کے طابق لے سکتے ہیں مگر اس وقت لیاکت خان نے کہا فائل کو ادھر کہا کہ ادھر فائل کو رکھو کیونکہ جب تک ہر محاجر کو چھت نہیں مل جاتی میں کوئی چیز نہیں لوں گا اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں نیشنلزم اس کو کہتے ہیں پیٹریارٹیزم لیکن ہمارا جو ہے نا ادھر وہ ہے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ میں آج مجیودہ دور پر نہیں آتا اس لیے کہ فیدہ اس میں کوئی فیدہ نہیں بات لے آپ سو سارے جانتے ہیں سمجھتے ہیں نا کہ بھئی جو تاجر ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں شوکر میں لوگوں والے حکومت کر رہے ہیں تو چینی کیسے سستی ملے ایک بات اب میں ایک علامہ اکمال کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس میں استاد کا احترام نظر آئے اسی طرح لاہور میں رہتے تھے انگریز جو ہے وہ گورنر تھا پنجاب کا تو اس کا کوئی ایک دوست لندن سے آیا لاہور تو گورنر سے وہ بات چیت کر رہا تھا تو کہتا ہے جی میرے دل کرتا ہے میں علامہ اکمال کو ملو گورنر کو اتنا کوئی علم نہیں تھا اس کی زیادہ علامہ اکمال کا تو کہتا ہے جی کیوں تم ملنا چاہتے ہو کیا بات ہے کہہ جی وہ بڑا ہے ان کی میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں فارسی کی اردو کی شائری کی تو خیر انہوں نے بلا لیا گورنر نے علامہ اکمال کو تو علامہ اکمال کی گفتگو سلکے علمی فکری اور بڑی بہت اچھی گفتگو ظاہر ہے کہ ایک فلسفر مفقر تو گورنر بڑا متاثر ہوا کہہ لگا علامہ اکمال کو کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں اب وہ سر کا خطاب اس لیے ہوتا تھا ریکنائز کرتے تھے ایک عزاز تھا کہ بھائی کسی فیلڈ میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس کو دے تو علامہ اکمال کہتے ہیں میری ایک شرط ہے وہ حران ہو گیا کہ یہاں رہا ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سر کا خطاب دو اور یہ شرط لگا رہا ہے کیا شرط ہے وہ کہتے ہیں جی میں تب میں لوں گا سر کا خطاب اگر آپ میرے استاد مولوی میر حسن کو بھی کوئی خطاب دیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ نے کتابیں لکھی ہیں آپ کی شائری کی فارسی کی وہ آپ کے استاد نے کونسی کتاب لکھی ہے کہ اس کو ہم دیں وہ کہتے ہیں جی اس کے جو کتاب لکھی ہے وہ علامہ اکمال کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہے وہ مجھے نہ لکھتا تو میں آگے کیا لکھتا یہ استاد کا اعترام اس نے بقام جو ہے برحال اس میں میں آپ ضرور آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا چاہتا ہوں آپ استاد ہیں سارے آپ کے سامنے ایک تاریخ کا سوال ہے تاریخ سوال پوچھتی ہے اور جب تاریخ سوال پوچھتی ہے تو اس کو جواب ملنا چاہیے کیونکہ جو سوال جو ہیں وہ لا جواب مر جاتے ہیں تو پھر معاشرہ پر جو اسماج بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مفقر نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں دے دو ایک اچھا استاد دے دو میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا تو میں سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں جو آپ اس پر ایک اپنے ضرور سوچ بچار کریں کہ استاد بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے تو وہ قوم کدر ہے وہ علماء اقبال کیوں نہیں پیدا ہو رہا کوئی لیاکتالی خام کیوں نہیں پیدا ہو رہا قائد آدم کیوں نہیں پیدا ہو رہا کوئی فیض امد فیض کیوں نہیں پیدا ہو رہا یہ آپ نے سوچنا ہے ایک تجربہ آخر میں وہ بھی کیونکہ ریلیٹڈ ہے آپ کے ساتھ زیاوال حق کے دور میں میں جلاوطان ہوا ہونا پڑا مجبورا بچوں کے ساتھ کینیڈا گیا وہاں پر مہاجر کی سیئر سے اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرایا ایک تو میں حران ہو گیا کہ ان کا وہ بستہ ہی نہیں دیتے ہوں یہ ذرا گوھر سے آپ بات سنیں بیری گوھر سے سنیں بیٹا بیٹی ہوگا سبے اوپر پھر آپ نے کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہ بستہ نہیں اٹھاتے وہ کہتے ہیں کتابیں ادھر ہی رکھو ادھر ہی ہم پڑھائیں گے اس کے بعد تم فارغ کو ہم نے ہوم برک نہیں دینا ہم نے ہوم برک نہیں دینا ایک تو یہ بات دوسریا بات یہ ہے کہ وہ جہاں وہاں پر پولیس ہے نا پولیس اس کو لوگ اپنا دوست سمجھتے ہیں کہ یار جب ہمیں مشکل پیش آئے گی کہ تو یہ دوست ہے میرا یہ میرے کام آئے گا تو میرے بیٹے نے جب پولیس والے کو کانسٹیبل دیکھا تو اس نے موں ادھر کر لیا ڈر گیا اب وہ پولیس کا جو کانسٹیبل تھا اس نے اس کے لئے یہ حیران کر بات تھی کہ یہ بچہ وہ اسے ڈر رہا ہے کیا وجہ ہے اس نے پرنسپل کو بتا دیا اب یہ ذرا غور آپ نے زیر میں یہ چیزیں رکھ رہی ہیں خدا کے لئے کچھ چینج رہے ہیں معاشرے میں بیٹو بیٹیو کیا بات ہے ہم کس دور سے ہم گتر رہے ہیں یعنی سبجھنے کے باوجود یعنی اس کانسٹیبل نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی ڈر گیا تو مجھے کیا اس نے پرنسپل سے بات کی کہ یہ بچہ مجھ سے ڈر گیا ہے میں تو حران کو کیوں ڈر گیا ہے وہ پرنسپل نے مجھے بلا لیا والدین کو بلا لیا دیکھا نا یہ آپ دیکھیں ایڈوکیشن اس کو کہتے ہیں ہم تو تعلیم بھی دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں کر رہے تو یہ ایک تربیت جیسے وہ کرتے ہیں ہم نے ان کو بتایا جی وہاں پر چھاپے پڑتے تھے پولیس پکڑتی تھی یہ تھی وہ تھا میں سیاسی آدمی ہوں تو اس لیے یہ ڈر آوا ہے انہوں نے کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی کہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا آدھا گیٹا اس کے ساتھ بیڑھا تھا تاکہ اس کا یہ خوف دور ہو جائے کمپلیکس دور ہو جائے اس کی پرسنیلٹی دب نہ جائے تو یہ چیزیں مطلب کہ آپ نے اب ایک افلاتون سے کسی نے سوال کیا کہ what is poison کہ زہر کیا ہے اس نے کہا کہ جو بھی چیز ضرور سے زیادہ ہو وہ پھر زہر بن جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ القرآن پاک بھی بھی کہا ہے بار بار کہا ہے کہ صبی اللہ خرچ کرو فی صبی اللہ خرچ کرو پوچھتے ہیں صحابہ کرام کیا خرچ کریں انہوں نے کہا یار جو ضرور سے زیادہ خرچ کر دو بجہ ہوگے اس لیے میں تو یہ دعا کرتا رہا ہوں ساری عمر کہ یا اللہ نہ جڑے نہ تھڑے تکم پی آٹورے کہ نہ جمع ہو نہ کم ہو اور عزت سے زندگی گزر جائے ایک میں حبیب جالب کی برسی ہے آج کل اگر کہتے ہیں تو کوئی کلام اس کا بیٹا بیٹیو عبیب جالب ایک عوامی شاعر تھا نظریاتی شاعر انقلابی شاعر تھا عوام کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس کے حمصر شورا کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہے یہ تو عارضی ہے یہ زندہ رہنے والا نہیں ہے اب ان کے کوئی نام نہیں جانتا اور عبیب جالب کو آج بھی لوگ جانتے ہیں آج انڈیا کی یونیورسٹیوں میں اس کے وہ جو ہے نا وہ دستور جو اس کی نظم ہے وہ سنائی جاتی ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو وہ ایک نظم ہے اس کی جس میں وہ میسج دیتا ہے پیغام دیتا ہے حوام کو اس وقت دس کروڑ تھے آج کل بیس کروڑ ہیں بیس کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے خوا کس جینے پہ یہ بھی کوئی جینہ ہے کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو بیس کروڑ انسانوں یہ ملیں یہ جاگیریں کس کا خون پیتی ہیں بیرکوں میں یہ فوجیں کس کے بل پہ جیتی ہیں کس کی مینتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں اور جھون پڑوں سے رونے کی کیوں صدایں آتی ہیں کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو بائیس کروڑ انسانوں اور جب شباب پر آ کر یہ اگر دہات کے لوگ ہیں کوئی تو جب شباب پہ آ کر کھیت لیل ہاتا ہے کس کے نین روتے ہیں کون بسکراتا ہے کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو بائیس کروڑ انسانوں اور تو کیا اس نے ایک تفان تفان آخا خموش تفانو میں نے وہ کہتا ہے یہ خموش تفان ہے اٹھ کھڑا ہو تو یہ انقلاب برپا کر دے جا بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے قائد عظم کو سمجھنا ہے تو میں جیسے کہتا ہوں یا بیٹا قرآن کو ڈائریکٹ سمجھو جب کوئی اور فرد اس کے درمیان میں آجتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان تو وہ پرابلم پیش آتی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں میرا اپنا تجربہ ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ پرابلم آتی ہیں کیونکہ وہ کوئی اپنا اجنڈا ان کا اپنا اجنڈا ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ جو قائد عظم کی کتابیں ہیں وہ اگر پڑھیں تو آپ کو ان کی پوری جو تصویر ہے وہ نظر آئے گی یہ ایک مخصوص اجنڈے کے ساتھ بدقسمتی سے ان کی جو اصل تصویر ہے اس کو بیک اپ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ہر دور میں وہ پیش کیا جاتا رہا ہے تو میں جو سمجھا ہوں چونکہ میں نے تحقیقی کام کیا اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بول دا اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ جب میں نے کوئی 25-30 کتابیں پڑھی قائد عظم کے اوپر اس میں امریکن نے امریکن نے کچھ کتابیں لکھی ہوئی تھی کچھ مغرب کے لوگوں نے لکھی ہوئی تھی دونے لکھی مسلمانوں نے لکھی ساری پڑھی کسی ایک کتاب میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا کہ قائد عظم نے کوئی وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا یا زندگی میں کبھی جوڑ بولا یا کبھی زندگی میں امانت میں خیانت کی یہ تین ہیں وہ پلر جو قائد عظم کی شخصیت کی جو شخصیت بناتے ہیں قائد عظم کو قائد عظم بناتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں ان کی شخصیت کی وہ بالکل مسلمانوں کے لیڈر تھے یہاں پر وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کا ایک واضح ایک پیغام ہے واضح اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی آپ اس کو چاہے بدلنے کی کوش کریں وہ آپ کی مسئلہ ہے یا کسی سمجھنے والے کا لیکن جو غیر جانبدار لوگ ہیں جو کسی مقصود پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کسی جنڈے کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے جس نے انٹرپرٹ کیا ہے قائد عظم کو وہ یہ کہتے ہیں قائد عظم یہ چاہتے تھے کہ خدا کے واسطے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو یہ تو ایک بات ہوگی واضح مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی جنڈوں کے لیے استعمال نہ کرو لیکن جو نظام آپ لاؤ جو آئین آپ بناو وہ اسلام کے آئیڈیلز کے مطابق ہونا چاہیے اس میں امانت ہو قیلیتوں کے حقوق ہوں انسانی حقوق ہوں اس کی بنیاد کے اوپر وہ سٹیٹ کو آپ نے چلانا ہے لیکن سٹیٹ جو ہے نا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے مذہب میں جا کے تم یہ پڑھو نماز یا نہ پڑھو یہ ان کا کام ہے یہ قائد عظم کہتے تھے بالکل برملا اور وہ مساق مدینہ کی بات کرتے تھے مساق مدینہ آپ پڑھیں وہ کوئی مسلم اسلامی ریاست نہیں تھی وہ وہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی نصرانی بھی مسلمان بھی تھے اور وہ چل رہے تھے تو یہ قائد عظم کی یہ true picture یہی ہے اب اس کے اوپر آپ جو بردی لیبل لگائیں وہ آپ کہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی پاکستان اس کی بنیادیں تو اسلام کے سرائری اصولوں کے مطابق ہوں گی مگر مذہب کو سیاسی جنڈے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ پوچھا بھی کہ انہوں نے تفصیل بھی آ انہوں نے کہا یار بطر تو فرقے ہیں مجھے یہ بطر فرقے ہیں کیا کرو گے کس کو کرو گے پھر ایک دفعہ راجہ صاحب ممبود آباد آپ نے جس سے سوال کیا ہے میرے بیٹے نے راجہ صاحب ممبود آباد کا نام آپ کو پتا ہوگا فنانسر تھے مسلم لی کے مرکزی لیڈر تھے قائد عظم کے بڑے قریب ہی ساتھی تھے وہ شیعہ تھے انہوں نے ڈاکا میں آل شیعہ کانفرنس وہ منکت کرانے کراینی کا فیصلہ کیا اور قائد عظم نے کہا کہ آپ مربانی کریں صدارت کریں وہ کہلے راجہ مسٹر راجہ what are you talking you are talking nonsense میں تو ایک قوم بنا رہا ہوں ایک نیشن بنا رہا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ آؤ شیعہ کی کرو کل مجھے سنی والے کہیں گے وہ کہیں گے پھر حدیث والے اہل حدیث کہیں گے وہ کہیں گے تو یہ میں کام میں نے نہیں کرنا میں نے قوم کو جوڑنا ہے قوم کو تقسیم نہیں میں نے کرنا وہ انہیں انکار کر دیا تھا اب جواب واضح ہو گیا بیٹا سر یہ سوال ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یا ان کا ان کی یہ سوچ تھی آج جو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو کہ یہ بھی ایک سیاسی نارکی آتا کی ہے نہیں پھر آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ تو کریں گفتگو میں تو کرتا جواب دیتا ہے جو ہوں گا لیکن بہرحال چلو یا موجود جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی سوال ہونا چاہیے دیکھیں بعد جب آپ ریاست مدینہ کی کہتے ہیں تو میں نے بھی مساق مدینہ کی بات کی یہ نا آپ کو دیکھو ریاست مدینہ کیا تھا یار ایک تو وہ معاقات مدینہ ہے کہ جب مہاجر وہاں پر گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ان کو بھائی بھائی بنایا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ مہاجر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق یہ ان کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے کہ اس میں ان کو شیر جو ہے نا وہ ملنا چاہیے چنانچہ وہ جو انساری تھے انسار تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو کسی نے گھر دے دیا کسی نے کوئی کاروبار میں کسی نے کھیتی بڑی پر لگا دیا اس طرح کی کر کے ایک مواخات پھر بساق مدینہ جو ہوا اس میں بھی یہودی اس میں شامل تھے سارے شامل تھے تو جب ریاست مدینہ کی اگر یہ بات کرتا ہے ہم بنا رکھا تو میں تو جی اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے لیکن میں تو یہ سمجھتا ہے ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کو بھی ریاست مدینہ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان حصولوں پر بننا چاہیے ریاست مدینہ بہت اچھا موڈل ہے ریاست مدینہ وہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں نکلے مدینہ کی گلی میں تو ایک بچہ رو رہا تھا انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا بیٹا کیوں روتے ہو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہ میرا ماں ہے نہ میری باپ ہے کوئی وہ کہتا ہے چلو آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تمہاری ماں ہے آؤ میرے گھر چلو وہ لے گا یہ ہے ریاست مدینہ پھر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بوڑی ماں کبھی آپ نے کسی شہر میں یہ منظر دیکھے ہیں پاکستان میں تو ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ بھی کہتے ہیں بیٹی بیٹی سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لے بایا ہیں اور ہم جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں وہ جا رہے ہیں ایک بوڑی ماں تھی سر کے اوپر اس نے گھٹری اٹھائی تھی تو چلا نہیں آرہا تھا کبھی ایسے کبھی ایسے تو آگے بڑھ کے اس کی گھٹری سر پہ اٹھا لی کہ آگے ہممہ جی میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں گھر پہ یہ ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ کہنا آسان ہے بنانا بڑا مشکل ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے سے آپ نے جنرل زیاء اللہ کے دور میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے مذہب کو اس نے استعمال کیا اپنے اقتدار کے لیے سیاست کے لیے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اپنے دیکھ کے بھی اگر ہم تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو طالب علم ہیں بیر بانی کر کے ان کو کی ڈریکشن دیں ان کو کچھ صحیح سمت دیں تاکہ وہ آگے یہ معاشرہ ہمارا بدلے آپ نے بدلنا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اب دیکھیں دوسری بات جا ہے کہ جب استاد کی ہم اعترام ہی نہیں کرتے اعترام تو نا چاہیے ایک یہ ہے کہ استاد اعترام کے قابل ہو وہ بنے نا مولی میر حسن استاد بھی تو بنے نا اور طالب علمی جو ہوں پھر علماء اقبال جیسے ہوں تو پھر بات بن دی آپ اور کوئی سوال آپ نہیں اور کوئی ایک صرف سوال ہم سب اسازدہ بیٹھے ہیں آپ ان کی نمہندگی کر رہے ہیں نہیں میں بھی استاد ہوں آپ نے کہا ہے کہ ہم سے آپ میں سوال پوچھ ہے کہ آپ ان جیسے اسازدہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے اگر آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی ہمارے لئے اس سے سیکھنے کو ملے یعنی سوالوں کے جواب آپ میرے پہ ڈال دیا آپ نے کوئی نہیں دینا یہ میں یہ کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالی نے مجھے اگر کوئی فضل و کرم کیا ہے میرے اوپر داستان لمبی ہے وہ تو پوری سنا نہیں سکتا تو میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ یار میں نے سیدھے رستے پہ چلنا ہے آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالی نے دیا ہے بہت سیاسی منزلیں آئی ہیں کہ میں گر پڑتا لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا نیت میری تھی اللہ تعالی نے بچا لیا تو بات یہ ہے کہ آپ پرہ آپ کڈکٹ ایسا پیش کرے لوگ کے لوگ آپ یہ کاسم علی شاہ صاحب کو دیکھ لے آپ مثال آپ کے سامنے ہے یہ بھی استاذ ہی تھے نا سکول پہ پڑھاتے تھے سکول پہ ٹیچر تھے لیکن انہوں نے اپنے مطلبے کے وہ جو کردار سے خلاق سے اپنے علم سے ایک مارڈل پیش کر دیا ہے تو لوگ آپ ان کی دیکھو پورے پاکستان میں ان کی عزت ہو رہی ہے ان کو دیکھو بیٹا آپ استاذ ہیں آپ نے لوگوں کو نا سٹوئنٹس کو ایسے مطلبے کے عملی طور پر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے علامہ اقبال نے کہا کیونکہ ہم اپنے مثل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار وضا پورا کرو جوٹ نہ بولو امانت میں خیانت نہ کرو اب جو سٹوئنٹ ہے میرے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں ایک وضا کیا تو پورا نہیں کیا یاد ہڈا استاذ جوٹ بول گیا کیا اثر ہوگا اس لئے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں ایک پنجابی شاعر تھا وہ میں نام بول گیا ہوں پتہ نہیں وہ گیا شہر میں میں کوئی برا آدمی دیکھنے کے لئے تو اس کو کوئی برا آدمی نہیں ملا پورے شہر میں یا وہ گھر آیا تو گھر آکے اس نے اپنے اندر دیکھا تو اس کو برا آدمی مل کے اپنا معاصوہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ سارے مسئلہ آنے کے اب میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی تبدیلی تب آئے گی جب میں بدلوں گا اگر میں نہیں بدلتا تبدیلی نہیں آسکتی تبدیلی اس وقت آئے گی جب میڈیا کا جو بندہ ہے وہ بدلے گا جب سیاستدان بدلے گا جب تیچر بدلے گا جب مولی صاحب بدلے گے مولی صاحب ہی تو دیکھنے وہاں کے مطلبے صحابہ کرام کی زندگییں دیکھیں آپ کہ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ پاڑی لوگ یہ پاس پینے کے لئے نہیں ہے تو انہوں نے اپنی دولت کی پروانی کی لگا دی پیسہ لگا دیا اور حضرت خدیجہ دیکھیں کیا مسئل آپ کو بینے کیا عورتوں کا مقام عورتوں کو بھی نہیں پتا کہ اسلام میں کیا مقام ہے حضرت خدیجہ سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجہ اسلام کو بور کرنے والی عورت ہے سب سے پہلے اور سب سے پہلی شہید بھی عورت سمیعہ ابو جیل کی کنیز جس نے کلمہ پڑا اور اس نے کہا کہ تم نے غلطی کیا اس کو ختم کر دو وہ کہتی ہے کہ کلمہ تو ایسی چیز ہے جب اندر چلا گیا تو وہ چلا گیا تو اس نے نیدہ مار کے اس کو تو اس کو شہید کر دیا پہلی شہید پہلی مسلمان خاتون اور حضرت خدیجہ جب اسلام لائیں تو قرآن نازل شروع ہوا تو اس میں ہر روز یہ آتا تھا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو فی سبیل اللہ خرچ کرو انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا جب ان کی رہلت ہوئی تو ان کے پاس کفر کے لئے پیسے نہیں تھے اپنی اور نی جو تھی ان کے اس کے اوپر دفر کیا یہ مسالے تو آپ کے پاس موجود ہیں حضرت عمران کو چاہیے حضرت عمران کو چاہیے حضرت عمران کو چاہیے حضرت عمران کی وہ لائی پڑھے ایک مسجد میری کوئی واد انچی تو نہیں ہے کیونکہ لے جا تو نرمی ہونا چاہیے اصل پہ تقریریں کر کر کے آتے پڑھ جاتی ہیں بیٹا بات سونا حضرت عمر خلیفہ یہ ایک مسالی ریاست قیم کیا وہ کمال ہے اگر آپ حضرت عمر کو پڑھیں ابھی میری کتاب ایک میں نے بجی ہے لکھ آ رہی ہے میری کتابوں کو کچھ ذکر کیا ہے کسی نے ایک تو معاملات رسول صلی اللہ صلی اللہ میں نے لکھی ہے ماشاء اللہ بڑی پاپلر ہو رہی ہے معاملات رسول ایک ہے یہ کتاب معاملات انسان اور قرآن ایک میری کتاب ہے معاملات انسان اور حدیث ایک میری کتاب ہے معاملات اولیاء و صوفیاء آج کل میں لکھ رہا ہوں معاملات انبیاء ایک کتاب میں نے بجی ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہے وہ ہے معاملات ریاست مدینہ آپ تو اگر مجھے چھیڑیں گے جدر میں لے جائیں گے تو مسئلہ زارا ہے معاملات کا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں سٹوڈرز کو بھی یہ کہنا ہے کہ مسئلہ تو معامل میرا اور آپ کا کنڈکٹ کیسے ہے میں اپنے مسائے کے ساتھ کیا کنڈکٹ کر رہا ہوں اللہ نے تو کہا ہے اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ یار دیکھو خدا کے واسطے اگر آپ کا مسائے کوئی غریب ہے تو کوئی اپنی ایسی ہنڈی نہ بنا ہو کوئی ایسی جیسے اس کو خوشبو پتے چلے تو وہ پریشان ہو جائے اس کو بھی رکو اور آپ کے بچے جو ہے بار سے فروٹ لائے تو اس کو ڈھنکے لاؤ تاکہ مسائے کا بچہ دیکھ نہ لے تو یہ یہ چیزیں ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو مہران اٹھائیں ہی نہیں کسی نے اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ علمی فکری بیسوں میں نہ پڑو بیٹا اس سے کوشنی ملے گا علماء اکمال کا فتوہ ہے وہ کہتا ہے فلسفہ جو ہے بڑا خوشنما ہے مگر اس کا نیتیجہ کوشنی نکلتا فلسفہ کا نیتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑا مشہور فلسفی تھا ہر وہ سوچوں سوچ بچار میں غور و فکر میں رہتا تھا تو ہاتھ میں سوٹی ہی اس کے ہوتی تھی جب چلتا تھا سوچ نہیں رہتا تھا وہ ایک دفعہ گارا آیا شام کو تو اس نے وہ اتنا سوچوں میں بدل اس نے جو بساکھی تھی بساکھی وہ بستر پر لٹا دیا اور آپ کارنے پر کھڑا رہا گیا سائی رہا تھی تو اس لیے وہ بات یہ ہے میری بات آپ والو کر رہی ہے نا آپ قرآن ترجمہ سے پڑو چال چیزیں اللہ کہتا ہے یہ کرو چالی چیزیں نہ کرو اللہ کی قسم اتنا آسان مذہب ہے اس سے آسان کو مذہب ہی نہیں یہ ہم نے خود نے اس کو پچیدہ بنا دیا ہے بعض میں آنے والوں نے ریاستہ مدینہ میں تو ایسی علمی فکری ان سے حضرت عبو برد سے دی یا حضرت عبو برد سے بڑی کاؤنسی فکری بیسے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے عمل کر کے دخوایا اس وائے حسنا خلق عظیم اور کیا شعر ہے کہ میں تو اخلاق کے ہاتھوں ہی بکا کرتا ہوں اور ہوں گے تیرے بازار میں بک میں اپنا ہوں چی سنتا ہوں بیٹا جب سے پیرنٹ شروع ہی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ٹیچر روڈ پلے کرنا دے کس کا ٹیچر روڈ پلے کرنا دے ٹیچر روڈ پلے کرے پیرنٹس کا پیرنٹس کا ایک منٹ پیرنٹس ہو 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 ماشاءاللہ بہت زبردست یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بیٹا سوال کرا دیا ہے آپ ذرا گھوڑ سے سنو قرآن پاک اس کا کیا جواب دیتا ہے پس پہ ختم ہو رہا ہے وائنڈ پاہ رہا ہے وائنڈ پاہ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھو ہم پروٹوکول دیتے ہیں لوگوں کو یار کوئی ایم پی آ جائے کیا ایم پی کیوں کہا تھا ایم این اے آ جائے کوئی وزیر آ جائے کوئی مشیر آ جائے اس طرح میں دیکھتا ہوں آدھ باندھ کے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یار کو خدا کا خوف کرو اور پورے کت سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کو صرف دیکھو کیا دنیاوی کس کس کے آستان پہ جبی کو جکائیں ہم ہر شخص بن گیا ہے خدا تیرے شہر میں اور یہ دیکھیں والدین کا دیکھو پروٹوکول پروٹوکول دنیا کو کیا دیتے ہو یار جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والدین کو پروٹوکول دو وہ تو پڑے ہی نہیں آپ نے کوئی مجھے بتا دے میں آپ کو یہ کہتا ہوں چلو بتائیں کیا پروٹوکول ہے نہیں کوئی بڑا کیونکہ بات ہی نہیں ہوتی اور انقلاب اور تبدیلی گھر سے شروع ہوگی گھر میں پہلے سوچ بدلے گی تو بار بدلے گی گھر میں نہیں بدلے گی تو پھر پورے پاکستان میں نہیں بدلے گی اور آخری یہ یہ بھی لکھیں بنی اسرائیل کی یہ صورت ہے اور آیت نمبر ہے تئیس اور چوبیس ذرا بیربانی کر کے یہ ضرور لکھیں اور اپنے تمام طالب علموں کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یہ ذرا گوھر سے سننا ہے ہو اگر ذینی طور پر آپ تھکاور محسوس کر رہے ہیں کوئی تو وہ بھی میرے پاس نسکا ہے اس کا لے کر وہ ٹائم لگ جائے گا بھران والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے ہیں تو افتق نہ کہو آگے چلتا ہے یہ ابھی پروٹوکول چل رہے آگے افتق نہ کہو انہیں جھڑک کر جواب نہ دو امی کی کہنی یہ ہے کہ خدا کا خوف کرو اللہ سب سے پہلے نراض ہوگا امی بعد میں نراض ہوگی اللہ نے پہلے نراض ہونا ہے آپ سے میں آپ کو بتاؤں پروٹوکول والدین کا اگر اس سے بھی عمل کرنا شروع کر دو خدا کی قسم پاکستان بدل جائے گا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے ہیں تو افتق نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے ساتھ اعترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو جھک کر ایسے ایسے نہیں اکڑ کے جھک کر جھک کر اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپر میں پالا تھا اور تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ کہتا ہے اگر فراد کرو گے نا والد کے ساتھ جہاں ماں کے ساتھ پیسے لینے کے لیے تو میں تو جانتا ہوں اگر خوش آمد کرو گے تو میں تو جانتا ہوں تمہارے ماں باپ تلی جانتے ہیں میں تو جانتا ہوں تمہارے نیتوں کو سمجھتا ہوں تو بات ساری نیت کی ہے تو آج بسے چلو آج بے کمت کم اتنا تو میرا حق ہے نا میں آپ کا بزرگ بھی ہوں اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو آج یہ عہد کریں میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ آج ہم نے آپ کا حکم سن لیا ہے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدان کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے جس طرح تیری مرضی عہد جس طرح تیری رضا ہے ہاتھ کڑا کر کے آپ بتاتے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے دنیا میں آپ کو کامیاب کرے آپ کے بچوں کو کامیاب کرے فقیرانہ آئے صدا کر چلے موسیقی